آپ کی آنکھیں کھولنے والا ایک ڈین اے ٹیسٹ کرے گی اکثر جب کوئی مہتپون بات کہی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کان کھول کر سنی لیکن آج کا یہ مہتپون ویششن آپ کی آنکھوں سے جڑا ہوا ہے اس لیے آپ کو اسے کان کھول کر سننے کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کیا رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ بھی سب سے پہلے اپنے سمارٹ فون کو چیک کرتے ہیں اگر اس سوال کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ کو سابدھان ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سمارٹ فون کو آپ رات کے اندھیرے میں چیک کر رہے تھے اس نے صبح ہونے تک آپ کی آنکھوں کے روشنی کو استھائی طور پر چھین لیا ہو ویگیانک اور ڈاکٹر اسے سمارٹ فون بلائنڈنس کہتے ہیں سمارٹ فون بلائنڈنس تب ہوتی ہے جب رات کے اندھیرے میں کوئی ویکتی اپنا سمارٹ فون چیک کرتا ہے ایسا کرتے وقت اگر آپ کی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی اور دوسری کھلی ہے تو آپ استھائی طور پر اندھے ہو سکتے ہیں The New England Journal of Medicine نے کچھ دنوں پہلے سمارٹ فون بلائنڈنس کا ذکر کرتے ہوئے ایک ریپورٹ پرکاشت کی تھی اس ریپورٹ میں بائیس ورش اور چالیس ورش کی دو محلاؤں کا ذکر کیا گیا تھا جو ایک آنکھ سے دکھائی نہ پڑھنے کی شکایت لے کر ڈاکٹروں کے پاس پہنچی تھی شروعات میں ڈاکٹرز اسے کسی اور بیماری کا لکشن مانتے رہے لیکن کئی طرح کے سکینز اور جانچ کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پائے اس کے بعد دونوں مریضوں سے ان کی سمارٹ فون استعمال کرنے کی عادت کے بارے میں پوچھا گیا دونوں محلاؤں نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ وہ رات کو اپنے بیڈرومز کی لائٹس آف کرنے کے بعد کافی دیر تک اندھیرے میں اپنا سمارٹ فون چیک کیا کرتی تھی ایسا کرتے وقت ان کی ایک آنکھ تکیے سے ڈھکی رہتی تھی جبکہ دوسری آنکھ سے وہ موبائل فونز چیک کرتی تھی ڈاکٹروں نے پتا لگایا کہ جب کوئی ویکتی اندھیرے میں ایک آنکھ سے موبائل فونز سے نکلنے والی آرٹیفیشل روشنی کی طرف دیر تک دیکھتا رہتا ہے تو اسے اس آنکھ سے دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے یہ پریشانی رات میں بھی ہو سکتی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی سمارٹ فون بلائننس کی وجہ سے پرباوت آنکھ کی روشنی قریب پندرہ سے بیس منٹ تک جا سکتی ہے ہماری آنکھوں کا ریٹینا بہت سمویدنشیل ہوتا ہے روشنی سے اندھیرے میں جانے پر یا پھر اندھیرے سے روشنی میں واپس آنے پر ریٹینا خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آنے کے بعد آنکھوں کو پوری طرح سمویدنشیل ہونے میں پانچ سے سات منٹ تک لگ جاتے ہیں جبکی روشنی سے اندھیرے میں جانے کے بعد آنکھوں کو پوری سمویدنشیلتہ حاصل کرنے میں تیس سے چالیس منٹ کا وقت لگتا ہے زیادہ برائٹنس والے موبائل فونز کو دیر تک دیکھنے کے بعد آنکھوں کو اندھیرے کے لیے ایڈجسٹ ہونے میں اور بھی زیادہ وقت لگتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہم ڈی ای نے میں اس سے پہلے بھی سمارٹ فون ایڈکشن لگاتار سیلفی لینے کی بری عادت اور ڈیجٹل ڈیٹوکس جیسے مدوں کا آپ کے لیے ایک ویگیانک ویسریشن کر چکے ہیں ہمارے دیش میں میڈیا، اکثر، راجنیتی، آتنکواد، عرفیوستہ، جاتی اور دھرم سمیت کئی گمبھیر مدوں پر خبریں دکھاتا ہے لیکن عام آدمی سے جڑی ان چھوٹی موٹی چھوٹی چھوٹی خبروں کو بھول جاتا ہے جو لوگوں کے سواستے اور جیون شہلی پر گہر اثر ڈالتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ خبروں کی دنیا میں درشکوں کے ساتھ ویسا ہی سمباد کیا جانا چاہیے جیسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے کو اچھی عادتوں کے لیے پریریت کرنا اور بری عادتیں چھوڑنے کا آگرہ کرنا سونے سے ٹھیک پہلے اور اٹھنے کے ترنت بعد سمارٹ فون کو دیر تک دیکھنا ایک ایسی ہی بری عادت ہے جو آپ کی آنکھوں اور سواستے پر برا اثر ڈالتی ہے ڈیانے دیکھتے رہنے کے لیے